ہلو نمسکار تو سواغت آپ سبھی کا ایک اور نئے ویڈیو میں تو بھائی کل کے دونوں مقابلے کیا مقابلے رہے پہلا تو نیو جلینڈ ورسلی پاکستان جو کی ایک الگی لیول دا تھا بھائی نیو جلینڈ پہلے بیٹنگ کر کے چار سو رنوں کا ٹارگیٹ دے دیا پاکستان کو یعنی چار سو ایک رن اس نے بنائے تھے چار سو دو رن کا ٹارگیٹ دے دیا تو بھائی پاکستان کے لیے آسان نہیں تھا پاکستان کی اوپننگ جوڑی آئی جو کی فکر جمان عبداللہ صفیق تو عبداللہ صفیق چار رن بنا کراؤٹ ہو گئی تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ ان سے نہیں بنے گا اس کے بعد باب براجم فکر جمان نے شروعات کے اور فکر جمان نے اپنا ستک لگایا اور لگ بگ دو سو رنوں میں دو سو رن تک پچیس آور کے اندر پہنچایا اس کے بعد باریس ہو گئی باریس آنے کے کارن ڈیل میں تھر سے یہ میچ پاکستان جیت گیا اور پاکستان چار میں سے چار مقابلے جیت گیا ان کے پوائنٹ ہو گئے آٹھ تو بھائ پاکستان اب سیمی فائنل میں جا سکتی ہے ایسا لگ رہا ہے اب اگلا مقابلہ پاکستان کو جیتنا ہوگا اور نیو جیلینڈ کو اگلا مقابلہ رن ریٹ جن کے بھی جادہ ہوگی تو وہ ٹیم سیمی فائنل میں جائے گی اگلے میج کی بات تو اس کے بعد تھا انگلینڈ ویسے آسٹریلیا جو کہ بھائی مجھے لگ رہا تھا کہ انگلینڈ کل پرپورمیس اچھی کرے گی لیکن انگلینڈ جو کہ اس ورڈ کپ میں مجھے نہیں پتا کھیلنے کے لیے یہ ای نہیں بھائی وہی پرپورمیس چل رہی ہے جو کی شروعات میں چل رہی تھی انگلینڈ بھائی ایفینڈنگ چیمپین مانی چاہتی ہے ابھی تک اس نے ایک میچ جیتا ہے بھائی ایک میچ تو بھائی انگلینڈ اس ورڈ کپ سے ہو چکی ہے باہر اور وہ تو ہنی تھی اب مجھے لگ رہا ہے وہ چیمپین تروپی دو جار پچیس میں اس سے ہی باہر ہونے والے کیونکہ ٹوپ سیون ٹیم ہی پاکستان میں ہونے والی چیمپین تروپی کے لیے کالیفائی کرے گی ج جو اس ورڈ کپ میں ٹوپ سیون میں رہے گی وہی ٹیم کالیفائی کرے گی تو بھائی دس سوے نمبر پر ہے انگلینڈ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کالیفائی کرے گی چیمپین تروپی کے لیے بھی تو اب بات کرتے ہیں آج کی مقابلے کے لیے تو آج کا مقابلہ انڈیا برسے ساؤتھ افریقہ بھائی یہ مقابلہ ہوگا دیکھنے لائے تو آج ہے ساتھ میں ویرات کالی کا بڑے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج ویرات کالی سے تک مارنے والا ہے اپن اچھ وین کرنا ہے تو پیونٹن ڈی کوک ڈیویڈ میلر ہینری کلاسین ایڈم ہارکرم کیسے ہو ماراج ان کی پرفورمینس ان کو پرفورمینس کرنا پڑے گا تب ہی ساؤتھ افریقہ وین کر سکتی ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے اور انڈیا کو پرفورمینس کرنا ہے تو روی شرما ویرات کالی سوبمن گل اور جسپریت بھومرہ کلدی پیادو ہاں جی ہاں کلدی پیادو اس پچ پر کچھ الگ کر سکتی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ سپن پچھ ہو سکتی ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ آج کلدی پیادو کے لیے یہ اچھا میچ رہنے والا ہے اور ویرات کالی مجھے لگ رہا ہے آج اپنا فورٹی نائنوہ ساتھ تک مار سکتے ہیں کیونکہ اس کا بڑے بھی آج تو ان کے پاس ایک اچھا چانس ہے تو دیکھتے ہیں آج ویرات کالی اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور محمد سراج اور محمد سمیتو ہے یہ جو بھی کیٹ نکالتے ہیں تو یہ میچ انڈیا جیتے گی یہ ہو رہی ہے دونویں ٹیم لگ بک والیفائی کر ر موسیقی